عرب کی زرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہے عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے سینٹر میں واقع ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی کسی کا گھر نہیں تھا کوئی مکان نہیں خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنائے ہوا آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا نوح علیہ السلام کا بنائے ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں بغیر چھت کا مکان تھا پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے دو ایباپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کی دیواریں اونچھی کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کہ آپ تعمیر کرتے تھے جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی بلند ہو جاتا جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے شاد و آباد کر دے اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے بھل اور میواجات سے تو ان کو رزق عطا فرما آپ کی دعا قبول ہوئی جو بے آباد علاقہ تھا اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے بے آباد علاقہ کوئی آبادی نہیں تھی ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا چونکہ وہاں پر زمزم کا کنوہ بھی تھا تاریخ میں آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنوہ نکلا اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری بلکہ آج تک جاری ہے تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیل بنو جرہم کہا جاتا ہے وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لی ہے اور وہیں رہ گئے بس گئے یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا قبیل بنو جرہم پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں بارہ بیٹے پیدا ہوئے آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے قبیل بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت ان کے ہاتھ میں خانے کعبہ کی تولیت آئی خانے کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا بات تھا چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیل بنو جرہم کے لوگوں نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے خانے کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کسی بھی طرح کا برا برطاو نہیں کیا کیونکہ ننیحال کے تھے تو کئی سالوں تک قبیل بنو جرہم کا خانے کعبہ پر قبضہ باقی رہا لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں خانے کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں حاجی اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ان سے چڑھاوے لینا ان سے زیادہ مانگ کرنا یہ سب چیزیں ہونے لگی تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانے کعبہ کی تولیت اپنے ذمہ لے لی تولیت کہتے ہیں ذمہ داری جس سے متولی کہا جاتا ہے جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے تولیت اسی کو کہتے ہیں خانے کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں اب یہ زمانہ چلتا رہا میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤن بھی سمجھنا بہت ضروری ہے پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ادنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آلِ اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے اکثر صحابہ اکرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ادنان تک پہنچتا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں ادنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردیشے لیلو نہار جس کو کہتے ہیں آتے گئے آتے گئے ایسے کہ آلِ اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانِ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا پھر کوئی دوسرا قبیل آیا بنو خزاہ انہوں نے خانِ کعبہ کی تولیت اپنی حصے میں لے لی اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانے آ رہا ہوں تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں فہر نام ہے فہر کا ایک لقب تھا قریش اور یہی سے قریش خاندان کی ابتداء ہوتی ہے قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر فہر بن غالب تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ہوتے ہیں یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتداء ہوئی لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے کچھ مکہ میں رہے کچھ باہر رہے لیکن خانِ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قسائی تھا یہ تاریخ کے بہت اہم آجمی ہیں بہت اہم ترین شخصیت ہیں قسائی ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے قسائی ایک کلاب کے بیٹے تھے لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا قسائی جو ہے بنو عزرہ قبیلے میں ہی پروریش پہے اپنے ننیحال میں جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں متولی رہے ہیں تو وہ اپنے ننیحال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قسائی یہ جوان تھے بھرے جوان تھے آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی وہ نور مصطفیٰ کی تھی قسائی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا لوگ جوگ در جوگ قسائی کے گرویدہ ہو گئے پھر قسائی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا اور بنو خزاہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے جو ذمہ دار ہے وہ اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا لیکن قسائی نے بازافتہ ڈپارٹمنٹ بنایا شعبے بنایا حکومت کے اسٹیبلشمنٹ جس کا ترہ ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا انہوں نے ذمہ داریاں باٹی سکایا رفادہ صدانہ یہ سب نام رکھے گئے ہیں یعنی انہوں نے شعبے ایسے باٹ دیئے ڈپارٹمنٹ تدیل کر دیئے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینہ میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا اس کو سکایا کہا جاتا تھا وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی سکایا یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی اور اس کے بعد رفادہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی کہیں دور دراز سے سفر سے آیا ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا پھر اس کے بعد صدانہ خانہ کعبہ کی حفاظت اس کے غلاف کو تبدیل کرنا اس کی چابی کی ذمہ داری اس کو کھولنا بند کرنا اس کی سفائی کرنا وہ بھی ایک قبیلے کے ذمہ میں دے دیا وہ بازابتہ ایک منسٹری بنائی گئی ایک وزارت تھی اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے چھبیس منسٹریوں بنائی تھی شعبے بنایا تھے کون حضرت قسعی یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جہاد کو تقسیم کر کے جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے بنایا اور حضرت قسعی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچہ ہونے لگا اور حضرت قسعی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعرف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ہر قبیل ایک والد ذمہ داریاں تھی یہ تحریک موسیقی